آج سی ایل سی ان کے ساتھ میں ورچول درشتی سے بات کرنے کا احسر پرابت ہوا ہے سی ایل سی کے ڈائریکٹر بھائی سرون چودری بھائی اونکار مونڈ اور پورا سکھ سکھ ورند اور پورے چھاتر ان کے ابھی باوق آپ کے بیچ میں کچھ باتیں کروں گا ورطمان میں پورے وشوہ میں کورونا ماماری کا سنکر چل رہا ہے اور اس سے کورونا ماماری کے کارن ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے سمک بیٹھ کر کے ککشا ککس کے اندر بیٹھ کر کے ہم جو کارکرم کرتے تھے عدیان کرتے تھے وہ سب بند ہو گئے ایسی پرستیتی میں ودیارتیوں کے سامنے بہت ساری سمسائیں آئی ہیں اس لئے میں چھاتروں سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کئی بار ایسی سمسائیں اور سنکر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے جن کو دیکھ کر کے سوچ کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں لیکن مہان ویکتی وہی ہوتا ہے مجبوط ویکتی وہی ہوتا ہے اچھا سٹوڈینٹس اور اچھا سادک وہی ہوتا ہے جو ہر پرستیتی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا سنکلپ رکھتا ہو کئی بار بہت سارے سٹوڈینٹس کے منہ میں یہ بات آئے گی ان کے منہ میں یہ درشتی کون آئے گا کہ میں نیمی تروپ سے پڑھ رہا تھا دین کر رہا تھا میرے اگزام دن دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ریٹ کے اگزام آگے بڑھ گئے ہیں اور اس کے کارن بہت سارے بچے ودیارتی سٹوڈینٹس اور ان کے ابھی باوق بھی اس بات سے پریسان ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے تیاری کر رکھی تھی اور تیاری کے کارنے اب ہم اگزام میں بیٹھنا چاہتے تھے اگزام نہیں دے پا رہے ہیں پرنتو جیسا کی دیش کے مانے پردھان منتری جی نے دیش کے ناغریکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سنکٹ کو بھی آؤسر میں پریورتیت کرنا چاہیے آپ یہ نے لے کر کے کہ ہمیں اگزام کا موقع نہیں ملا اور ہمارا اگزام آگے سپٹمبر تک چلا گیا ہے اس کو انہیں دیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو پوزیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک اور آؤسر ملا ہے اور سمیں ملا ہے اس کے تیاری کرنے کے لیے اور اس تیاری میں سبھی بھی دیارتی جھوٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا آؤسر ملے گا اور جو سفلتہ آپ کو ملنے چاہیے تھی اس سے ادھیک انکوں کے ساتھ میں آپ کامیاب ہوں گے سب سے پہلے تمہیں سی ایل سی پریوار کو اس بات کی بدھائی دینا چاہوں گا کہ آپ نے سائنس میں اور انہیں ویشو میں جو ایک اچھا ریکورڈ بنایا ہے اچھے پرنام آئے ہیں میں ان سبھی چھاتروں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جن چھاتروں نے بولڈ پرکشا کے اندر اچھے انک لے کر کے اپنا ستھان پرات کیا ہے میں ان سبھی ابیباؤکوں کو بھی بدھائی اور ساتھ دینا چاہوں گا جن ابیباؤکوں نے اپنے بچوں کو اپنی سنتانوں کو گائیڈ کر کے موٹیویٹ کر کے اور پڑھنے کے واتاون میں ڈھالا ہے کیونکہ یہ جو ورطمان میں کورونا کا واتاون چلا اس میں بچے پریوار میں رہے ہیں سی ایل سی کے آسٹل میں سی ایل سی کی ککشاؤں کے اندر نیرے کر کے یا انہیں سیکر میں نیرے کر کے یا انہیں جو ستھان آپ کے ہیں چاہے آلور ہے بیکا نیر ہے جودپور ہے جیپور ہے وہاں نیرے کر کے گھروں میں آپ کو جانا پڑا اور وہ پریوار جنہوں نے اپنے بچوں کی چنتہ کی کہ ہمارے بچے پڑھنے چاہیے ان کو واتاون ملنا چاہیے میں ابیباؤکوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کی اس اوسر کے اوپر آپ کی بہت بڑی جیمیداری ہے ہمارے سی ایل سی کے ٹیچرز بائی سرونج اور ان کی پوری ٹیم ورچول درشتی سے آن لائن کلاسیں لیتے ہیں اور آن لائن کلاسز کے مادیم سے بچوں کی سمسیہوں کا بھی سمادہان کرتے ہیں پر انتو وہ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ آن لائن رہ کر کے آپ کی سمسیہوں کا سمادہان کرس پائیں گے آپ بھی ان سے پرشن کر پائیں گے کوششن کر پائیں گے پر انتو جس پرکار سے ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے کروش کوششن کرتے تھے لمبے سمیتے کروش کوششن کرتے تھے مجھے پتا ہے کہ سی ایل سی میں سائنکال کخشائیں لگتی تھی وہاں ویدیارتی سٹوڈنٹس آتے تھے اپنے گرزنوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنے سنکاؤں کا نراکرن کرتے تھے اب آپ کو وہ موقع آمنے سامنے بیٹھنے کا نہیں ملے گا سیدھا سیدھا کرنے کا نہیں ملے گا لیکن آپ وارس اپ کے مادم سے فیس بک کے مادم سے آڈیو کے مادم سے ویڈیو کے مادم سے اپنے گروزنوں سے سمیں سمیں پر مارک درشن پرات کر سکتے ہیں لیکن اس مصف سے بڑی جمع داری ہمارے مات ابھی تاکی ہے میں امیسیٰ سوامی ویوے کانند کے ایک واقعے کو کوٹ کرتا ہوں وہ امیسیٰ کا آ کرتے تھے بچے کے نرمان میں چار پانچ گھٹک آوشک ہیں سب سے پہلے ماں ہے پھر پتا ہے پھر پریوار کا انگن ہے پھر گاؤں کی گلی ہے اور اس کے بعد میں ویڈیالے اور گروزن ہیں اس لئے ویڈیالے اور گروزنوں سے پہنچنے سے پہلے چار گھٹک ہمارے سامنے آتے ہیں پہلے پریوار کے اندر ماتا پتا کا کرتوہ بنتا ہے کہ ماتا پتا بچوں کے لئے ایک واتاورن پڑے ایک ایٹموسفیر پیدا کریں جب تک گھر میں پڑھنے کا واتاورن نہیں بنے گا بچہ پڑھنا چاہتا ہے آپ ٹی وی چلائے بیٹھے ہیں بچہ پڑھنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں بچہ پڑھنا چاہتا ہے آپ اور کوئی کام کر رہے ہیں آپ کے چار گیسٹ آگئے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے مار رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہمارے گرامن آنچل کے اندر بہت سارے ایسے پریوار ہیں جن کے اندر اس پرکار کا ستھان نہیں ہے کہ بچے کو پورا ایک آنت مل سکے اس کو اکیلا روم مل سکے اور کچھ مل سکے اس واتاورن میں چھوٹی ستھان کے اوپر بھی ہمیں بچے کو واتاورن دینا ہے ماؤل دینا ہے اور میں سٹوڈنٹ سے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کو کچھ نشش کرنے پڑھیں گے تے کرنے پڑھیں گے میرا سال میں تین چار بار آپ کے ساتھ میں سمادھ ہوتا رہتا ہے میں سمبودن کرتا رہتا ہوں ایسی ستھیت میں پہلا نشش آپ کا ہونا چاہیے درد نشش لکش تے ہونا چاہیے جب تک آدمی کا اپنے جیون میں کوئی لکش نشش تے ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا آدمی کو بننے کے لیے لکش تے کرنا پڑتا ہے میں ایک درستان دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں بڑا کون بنتا ہے میری باتیں سن رہے ہیں چھاتر بھی سن رہے ہوں گے ان کے ابھی باغ بھی سن رہے ہو سکتا ہے ان کے ابھی باغ بھی میرے ساتھ جڑے ہو ان کی ماتائیں بھی میرے ساتھ جڑی ہوئے ہوں گی بڑا آپ نے کبھی دہی بڑا کھایا ہوگا آپ دہی بڑے کے اندر بڑا کیسے بنتا ہے اس کے اوپر کبھی ویچار کریں پہلے ہم دال کو پانی میں ڈالتے ہیں جب وہ دال پانی میں گل جاتی ہے تو اس کو نکال کر کے سل بٹے پر یا مکسی میں پیستے ہیں پیستنے کے بعد میں پھر ہم اس کو اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال کر کے اس کو پکاتے ہیں اور پھر اس میں دہی ڈال کر کے وہ دہی بڑا بنتا ہے اس میں تین چار پرکھریہ ہوئی پہلی پرکھریہ ہوئی کہ دال پانی میں ڈال کر کے گلی ارثات ونمرتا پریوار کے اندر بھی آپ جب تک ونمر نہیں ہوں گے اور دوسرا پھر پریشنم کٹھور پریشنم ہونا چاہے جس پرکار دال مکسی میں پیستی ہے دال سلوٹے کے اوپر پیستی ہے اس پرکار سے اپنے آپ کو سمرپیت کر دینا چاہیے اپنے آپ کو ہوم دینا چاہیے دال ہم مکسی میں ڈالتے ہیں سلوٹے پر ڈالتے ہیں یدی مکسی سے باہر دس بیس دانیں رہ گئے تو بند وہ پیسیں گے نہیں پیسیں گے نہیں تو ان کا بڑا نہیں بنے گا اس لئے جو ودیار تھی پریشنم سے بچنا چاہتے ہیں محنت سے بچنا چاہتے ہیں وہ زندگی کے اندر کبھی بڑے نہیں بن سکتے ان کو پیسائی کے اندر آنا پڑے گا ان کو میند کرنی پڑے گی ان کو پسینہ لانا پڑے گا ان کو یہ بہت بڑی آو سکتا ہے تو پہلا ہے درد نشچے ایک لقص سے آپ کو اندردارت کرنا پڑے گا جب تک آپ کا لقص ہے نشچت نہیں ہوگا آپ نے ماہ بھارت کی گھٹنا خوب سنی ہوں گی آج کل تو چھوٹیوں میں جو ہمارا پرشارد منطرہ لیا ہے اس نے ماہ بھارت کو پرشارد کیا تو میں سٹوڈنٹ کو یہ صلاح تو نہیں دوں گا کہ آپ ٹی وی کے اوپر آمانیاں ماہ بھارت دیکھیں کیونکہ آپ کا ماہ بھارت تو پرکشہ ہے آپ نے ماہ بھارت کا یود لڑنا ہے ایکزام کا آپ نے ریٹ کا ایکزام دینا ہے اس کا ماہ بھارت لڑنا ہے اور آپ کے سامنے جیسے ارجون کے سامنے کے والے ایک ماتر آنکھ تھی گروہ درونا چاریہ نے جب اپنے ششوں سے پوچھا ایک ایک کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے تو جو تھوڑے سے ستھول بودھی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لکڑی بھی دکھائی دے رہی ہے مچھی بھی دکھائی دے رہی ہے رسی بھی دکھائی دے رہی ہے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے تو وہ ایک ایک کو الگ اٹھاتے چلے گئے اور جب ارجون کا نمبر آیا تو ارجون سے پوچھا کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے تو ارجون نے کہا کہ کہ مجھے کیول ماتر مچھلی کی آنکھ دکھائی دے رہی ہے اسی سمیں گروہ درونانچاریے نے ان کو آشروہ دیتے ہوئے کہا کہ تیرا نسانہ ٹھیک آنکھ پر ہی لگے گا اور ان کا نسانہ آنکھ پر ہی لگا اس کا ایک قارن تھا کہ انہوں نے ایک آگر ہو کر کے اپنی بات کو کہی ابھی آپ نے بارمی کے اندر ایک سٹوڈنٹس جس نے بورڈ کو ٹوپ کیا ہے سیوے سی بورڈ کو ساید سماچار پتر کے مادہم سے یا آپ نے واتس اپ کے مادہم سے اس کی ایک بات سنی ہوگی اس ویدیارتی سے جب پترکار نے اس بات کو پوچھا کہ آپ کی دنچریہ کیا رہتی تھی تو اس ویدیارتی نے یہ کہا کہ میری دنچریہ کے اندر دو سال تک میں نے موبائل کے درسن نہیں کیے میں نے موبائل کو ٹچ نہیں کیا دو سال تک ایک سٹوڈنٹس موبائل کو ٹچ نہیں کر رہا ہے ایسی پرستیتی کے اندر وہ دو سال کے اندر چار بار گھر گیا ہے تو ایسا ویدیار تھی جب بورڈ کے اندر 99.7% نمبر لیتا ہے تو آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس سے نمان لگا سکتے ہیں کہ وہ ویدیار تھی کتنا سمرپیت تھا اپنے لکشے کے پرتی تو جب تک آپ اپنے لکشے کے پرتی سمرپیت نہیں ہوں گے آپ اپنے لکشے کے پرتی ایک درد نشچے نہیں کریں گے تب تک آپ کو سفلتہ نہیں مل پائے گی تو اس لئے پہلا آپ کا ادیشہ ہونا چاہیے جیون کے اندر درد نشچے دوسرا پریشنم ہونا چاہیے اور تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک آگرطہ بینہ ایک آگرطہ کہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے منشے کو اپنے جیون میں یدی آگے بڑھنا ہے اس کو آگے آنا ہے تو اس کے لئے یہ بہت آوشک ہے کہ وہ ایک آگر رہے ایک آگرطہ اس کے جیون میں ہونے چاہیے اور مانے بھائی سرون چودری جی بار بار آپ سے ایک بات کہتے ہیں بار بار اس بات کی چرچہ کرتے ہیں آپ کی سنستہ کے اندر بھی پراتے کال کی پرارثنا ہو یا سائے کال کی پرارثنا ہو اس پرارثنا کے اندر وہ امیسیہ اس بات پر بل دیتے ہیں کہ جب تک ہم اس طور کو شاکشات مان کر کے نہیں چلیں گے جو ہماری ساری شکتی کا پرداتا ہے ہمیں سفلتا میں جہاں ہمارے گروجنوں کا یوگدان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے گروجنوں کے ساتھ میں ہمارے پریجنوں کا یوگدان ہوتا ہے لیکن پریجن اور گروجن دونوں کے ساتھ میں یدی سب سے بڑا یوگدان ہمارے لئے کسی چیز کا ہے وہ عشور کرپا ہے تو بینہ عشور کی کرپا سے بینہ عشور کے سمرپن کے ہم اس کام میں سفل نہیں ہو پائیں گے ہماری سفلتا میں بہت بڑی بات ہے پرماتما کی کرپا ہونا اور پرماتما کی کرپا تب ہی ہوتی ہے جب ایک تی پرماتما کا کرپا پاتر بنتا ہے اور کرپا پاتر بننے کے لئے ہم جب اپنے کام کو پرارم کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس بات کو لے کر کے چلنا پڑے گا کہ ہم صبح اٹھ کر کے عشور کی اپاس نہ کریں چل رہا ہے ہمارے لئے یوگ دھیان یہ بہت آوشک ہے میں ابھی آپ کو عصار سے سمبودیت کر رہا ہوں اور یہاں ایک یوگا سینٹر کے اندر سے آپ کو سمبودیت کر رہا ہوں یوگ کیا ہے ہمارے یہاں بھگوان کرشن نے ایک بات کہی گئے کہ یکت آہار ویارس سے یکت کرمس سے چیسٹو یکت سوپن بودھس سے یوگو بہتی دکھا ہم دکھ سے نبرتی چاہتے ہیں ہم اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا جیون یکتی پوروک ہونا چاہیے اور بینہ یکتی کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یکتی پوروک جیون جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک ہم آگے سفل تب کے اور نہیں بڑھ پائیں گے تو سب سے پہلے کہا یکت آہار سٹوڈنٹس کے لئے چھاتروں کے لئے ہمارے یہاں پر ایک بات اور کہی گئی ہے کہ آہار ندرہ برمچر یہ ہمارا بھوجن کیسا ہونا چاہیے ہمارا بھوجن ساتھوک ہونا چاہیے ہمارا بھوجن الف ہونا چاہیے الف ہاری گرہ تیاغی ہمارے بھوجن کے اندر جتنا ہلکہ ہوگا لائٹ ہوگا اس میں پوشٹک تتو تو ہونے چاہیے لیکن پوشٹک تتو کے ساتھ ساتھ میں ہمیں بھوک رکھ کر کے کھانا چاہیے کئی بار ہم اس پرکار کا بھوجن کھالیتے ہیں سواد کے اندر جس سے ہمیں نیند آتی رہتی ہے اور اس نیند کے کارن آلستے کے کارن پرماد کے کارن ہمیں جو سفلتہ پرات کرنے چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم آگے نہیں پڑ پاتے ہیں تو اس لئے پہلی کوالیفیکشن ہماری ہونے چاہیے پہلا یوگتہ ہماری ہونے چاہیے کہ ہمیں بھوجن ٹھیک لینا چاہیے پراتے کال اٹھنے کے بعد میں ہم تھوڑا سا یوگ پرنائیم کریں اور یوگ پرنائیم کے اندر میں نے سی ایل سی کے اندر کلاس لی بھائی سربان جن اس کو لائیو کیا اس کا ایک چھوٹا سا آڈیو بھی ویڈیو بھی بنایا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں سمیں پر اور بھی یوگ کی بہت ساری ککشائیں آتی ہیں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نتی پرتی پراتے کال اٹھ کر کے سمیں پر اٹھنا چاہیے کئی چھاتروں کو میں دیکھتا ہوں کہ رات کو دو دو بجے تک پڑھتے ہیں رات کو دو دو بجے تک پڑھ کر کے صبح دیری سے اٹھتے ہیں نو دس بجے اٹھتے ہیں ہمیں رات کو پڑھنا چاہیے کیونکہ بینا دس بارہ گھنٹے پڑھیں اس میں سفلتہ نہیں مل پائے گی دس بارہ گھنٹے پڑھیں رات کو ہم ادیکتر گیارہ بجے تک پڑھیں اور گیارہ بجے تک پڑھنے کے بعد میں گیارہ بجے سو جائیں صبح پانچ اور چھے کے بیچ میں بوٹھ جائیں کوشش کریں ہم پانچ بجے اٹھیں ہماری سات گھنٹے کی نیند پڑھا پتے ہیں سات گھنٹے کی نیند لے کر کے پراتے کال ہم اٹھنے کے بعد میں پھر ہمیں تھوڑا سا دھیان پرنا ہم کریں نتے پرتی ہم میڈٹیسن کریں گے یوگا کریں گے دھیان کریں گے تو ہمارے میں ایک آگرتہ آئے گی اور ایک آگرتہ کہ پرتی پرمپیتہ پرماتما کا نام کا سمن کرتے ہوئے پرماتما سے میں willpower بھی ملے گی ہمارے جیون میں کئی بار من کے اندر آشانتی ہوتی ہے من میں چنتائیں ہوتی ہیں من بچلیت ہوتا ہے من کو ستھر کرنے کے لیے من کو چنتاؤں سے مقت کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اسور کی اپاسنے کرنے چاہیے دھیان کرنا چاہیے دھیان کرنے کے بعد تھوڑا پرنائیم یوگ بھی کرنا چاہیے ہمارے یہاں پرنائیم کے لیے ایک آگیا ہے دے ینتے دے مانانام دھاتو نام یتھا ملاہا پرانت سے نگرہات ہمارے من کی کمجوریوں کو دور کرنے کے لیے اندریوں کی کمجوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم جب پرنائیم کریں گے تو اس میں ایک آگرتہ آئے گی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو ودیارتی برامری پرنائیم کریں گے جو ودیارتی کپالباتی پرنائیم کریں گے ان کے اندر ایک آگرتہ کی استطیقہ آئے گی کیونکہ پرنائیم کے کرنے سے منوشے کے جیون کے اندر ساری اندریہ یدی سائیمیت ہوں گی تو پران کے نگرے سے ہوں گی پران سے اس کا نیانترن ہوگا پران سے ان کا سائیم ہوگا تو دس پندرہ بیس منٹ کا پرنائیم آپ کو اتنا بڑا لاب دے گا کہ آپ دو گھنٹہ ادھیک یدی پڑھنے میں لگاتے ہیں اس کے پیکشہ یدی آپ پندرہ بیس منٹ پرنائیم کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آگرتہ کی کشمتہ بڑھے گی آپ کی میموری شارپ ہوگی ہمارے برین کے اندر آزاروں سیل ہیں اور آج آدھونک ویگیان آدھونک سائنس اس بات کو کہہ رہا ہے نتی پرتی سائنس اس بات کو کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں دنیا کا سب سے ٹیلنٹ جو بیکتی ہے اس کے برین کے کےول سینٹی پرسنٹ سیلز کام کرتے ہیں کےول ستر پرتی ست تیس پرسنٹ سیل ان کے بھی ڈیڈ پڑے ہیں لیکن جو سامانے آدمی ہیں مد ایستیتی کے آدمی ہیں ان کے سیل تو چالیس پچاس پرسنٹ ہی کرتے ہیں تو وہ سیل کیسے سکریہ ہوں گے ان کو سکریہ کرنے کا طریقہ ہے نتی پرتی پرنیم اور یوگ کے مادہم سے اور ادھیک سے دھین کرنے کے مادہم سے ہمارے اندر اچھا سکتی ہونے چاہیے جاننے کی اچھا سکتی ہونے چاہیے تو ہم جاننے کی اچھا سکتی کریں گے نتی پرتی پرنیم کریں گے یوگ کریں گے الکا بوجن لیں گے پوشٹی بوجن کریں گے پرنتو کئی بچے ہوں تو منہ میں یہ بھی بات آئے گی کہ میں گریب بچہ ہوں میرے پریوار کے پاس میرے پتا کے پاس میں اتنے سازن نہیں ہے کہ میں بادام خاص کوں کاجو خاص کوں میں نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا آپ کو بادو کاجو اور بادام کی اوشکتہ نہیں ہے آپ یہ دی تھوڑا سا چنہ رات کو بھگو دیں گے تھوڑی سی مونگ بھگو دیں گے تھوڑا سا سویابین بھگو دیں گے اور پراتے کار اس بھیگے وے اناج کو لیں گے اور ویام پرانام کے مادیم سے آپ کا وہ چنہ مونگ اور سویابین آپ کو بادام سے دیکام کرے گا یہ بہت آوشک ہے تھوڑا بات آپ فر لے سکتے ہیں سبجیاں لے سکتے ہیں سراغ کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو پروٹینس بھی ملیں گے آپ کو کیلسن بھی ملے گی آپ کو آئرین بھی ملے گا آپ کو ویٹیمنس بھی ملیں گے سمپون بوجن آپ کو مل جائے گا گاؤں میں رہنے والے ویڈیار تھی دودھ کا پریوک کریں چھاس کا پریوک کریں دہی کا پریوک کریں اس سے ان کو پورٹ خوراک ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب آپ اچھا بوجن لیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو وشترام بھی چاہیے کئی بار بچے یہ سوچتے ہیں کہ میں دن پر پڑھتا چلا جاؤں گا دن پر اور میں دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے پڑھوں گا ان کو تناہ ہو جائے گا ٹینسن ہوگی یعنی پہلی یاوشکتہ اس بات کیے کہ نیند پوری لینی چاہیے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا سمیں ہے چوبیس گھنٹے کے سمیں کو بانٹیے جس طرح سے ایک بیعاپاری اپنی دکان کا عصاب ڈائری میں لکھتا ہے میں امیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سنسار میں سب سے امولے سمپتی یہ دی کوئی ہے تو سمیں ہے ہم سمیں کا دروپیوں کرتے ہیں ہم سمیں کا عصاب کبھی نہیں لکھتے پیسہ جو لوٹ کر کے آ سکتا ہے پیسے کسی کے پاس اجار روپے ہیں اگر گم ہو گئے تو آدمی دو جار روپے لا سکتا ہے لیکن آپ کے پاس میں تیس دن میں سے ایک دن نکل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس دن کو واپس کر سکے آپ کا ایک سیکنڈ خراب ہو گیا کہ کسی میں طاقت نہیں ہے آپ کا ایک سیکنڈ لوٹا سکے اب آپ کا سپٹمبر میں اگزام ہونا ہے آپ کے پاس کیول جولائی اگز سپٹمبر کے تک کے کچھ کیول ماتر تین مینے کا سمیں ہے اب اس نبے دن کے اندر آپ کا ایک دن نکل گیا کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس دن کو واپس لوٹا سکے اس لئے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں ایک ایک منٹ کا سمیں لکھیں صبح اٹھنے سے لے کر کے جاگنے تک آپ لکھیں اتنے بجے تک میں پڑا اتنے بجے تک میں نے بھوجن کیا اتنے دیر تک میں نے سنان کیا اتنے دیر تک میں واش روم میں رہا اتنے دیر تک میں نے گپ ماری لکھ لی جئے کہ میں نے کس کے ساتھ میں کیا کا گپ ماری اور سائنکال جب سمیں آپ ایکاؤنٹس کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں حساب کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں جیسے لکندار ایسے آپ اپنے سمیں کا حساب ملائیے کہ آپ اپنے سمیں کا کتنا صد اپیوگ کرتے ہیں کتنا آپ نے اپیوگ ٹھیک ٹھیک اپیوگ کیا ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے سمیں کا اپیوگ آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہوگا بند وہ آپ سفل نہیں ہو پائیں گے سب سے اڈھیک اگر کوئی قیمتی چیزیں اس سمیں ہے ہمارے ہاں سنسکرٹ میں جو آنے والا کل ہے اس کو بولتے ہیں سوا اور جو بیٹ گیا اس کو بولتے ہیں ہیا کہتے ہیں نا سونا جو سوے کون ہے جو آ رہا ہے وہ آپ کا ہے بیٹ گیا وہ آپ کا نہیں ہے آپ پچھتاتے رہیں گے کہ میرا ٹائم نکل گیا آ رہا ہے وہ آپ کا ہے اور آنے والے سمیں کا اپیوگ آپ کسی بھی روپ میں کر سکتے ہیں کیسے وہ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس وے بہت مہتو پونس بات کے اوپر ہے کہ آپ نہ سمیں لچی نوٹ کریے میں ابھی بھاوقوں سے بھی کہنا چاہوں گا ابھی بھاوق بھی اس بات کا دیان رکھیں کہ وہ اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل تے کریں آپ کا بچہ کب اٹھتا ہے کتنے دیر تک وہ باتھ روم میں رہتا ہے کتنے دیر تک وہ سوتا ہے کتنے دیر تک وہ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کتنے دیر پڑتا ہے اور آپ یہ بھی نہیں سمجھیں کہ آپ کا بیٹا موبائل یہ بیٹھا ہے تو وہ آپ اون لائن کلاسز لے رہا ہے کبھی کبھی واج کر لیجئے کہ کئی موبائل پر پکچر تو نہیں دیکھ رہا ہے موبائل پر اور کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے آپ کے سمیہ کا دور پہ ہوگتا نہیں کر رہا ہے میں میرے یوہ ساتھیوں پر شک نہیں کر رہا ہوں کہیں میرے اینوزوان ساتھی ودیارتیو سٹوڈنٹس یہ سوچیں کہ سوامی جی ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں لیکن یہ پرائے ودیارتیوں کی بودھی برمیت بودھی ہوتی ہے اور وہ اس الف بودھی کے کارن کئی بار برمیت ہو کر کے اس پرکار کی چیزوں میں بھی لگ جاتے ہیں تو ہمیں گروجنوں کے ساتھ ساتھ میں ابھی باوقوں کو بھی اس بات کا واج کرنا ہے بچوں کو موٹیویٹ کریں ان کو مارک درشن کریں ان کو پرینہ دیں اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی نراث مت ہونا کہ بھئی ہمارا ایگزام مئی میں ہونا چاہیئے تھا وہ ایگزام سیپٹمبر میں چلا گیا میں کہتا ہوں کہ آپ کو تین مہینے کا سمیہ اور ملا ہے اور اس تین مہینے کے سمیہ کے اندر آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جو بات مانے کلام صاحب کہتے تھے کہ سوپن وہ ہونے چاہیے جو ہمیں سونے نے دیں سوپن وہ نہیں ہوتے جو کھل جی کی طرح سے ہمیں ازدر ازدر کی باتوں میں گمائیں سوپن وہ لینے چاہیے جو ہمیں سونے نے دیں اور ہم ان کو پورا کر سکیں تو ایسے سوپن لیں گے میرے سامنے کچھ ساتھیوں کی کوششن آئے ہیں کہ ایک بچہ ہے ویپل گڑوال تو ویپل نے میرے سے ایک پرن کیا ہے کہ گروہ جی یہ بتائیے کہ چھاترہ آتم ہتیا کیوں کر رہے ہیں اب یہ ہمارے سیکر میں بھی جو ہی باروی کا سی بی ایسے ایک ریزلٹ آیا تو ایک بچے نے ایک نیمکہ تھانہ کے بچے نے ایک فتح پر کے بچے نے سوسائیڈ کیا اس کا ایک کارن ہے کارن یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی سال تھا یہ بہت لمبا سمیہ ہے میں ایک نوجوان کا ادھارنہ محسنہ دیا کرتا ہوں میرے ایک ودیار تھی ہیں پون گودارہ وہ راوسر کے پاس میں ایک گاؤں اس کا وہ وہاں پر دسویں پھیل ہو گئے اور پتا جی سے کہا کہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا میرے ٹریکٹر لے کر کے دے دو اس کے پتا جی نے اس کو ٹریکٹر لے کر کے دے دیا لیکن انہی دنوں میں اس کی بہن کی سادھی ہمارے گنگانگر کے ڈی ای سکول کے ایک ٹیچر سے ہوئی جب اس کا آنا جانا اپنے جیجہ کے پاس سوارو جیجہ نے دیکھا کہ بچے میں ٹیلنٹ تو ہے یہ دسویں فیل کیوں ہو گیا لیکن فیل انہی کا کارن کیا تھا کہ جب آدمی کے پاس خاص طور سے جمیدار کے پاس بڑی زمین ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے میں کھیتی کر لوں گا اس کے جیجہ نے اس کو موٹیویٹ کیا اور دسویں کی بارویں کی کالیج کیا اور کالیج کے بعد میں آئی پیس کیا آج اتر پردیش کے اندر ایک سینئر آئی پیس ایدھکاری ہے بہت سارے ادھارنہ آپ کو اس پرکار کے ملیں گے میں سینگڑوں ادھارنہ دے سکتا ہوں کہ یہ ضرور نہیں کہ ایک سال ایک بار کیسے فزتہ ہمیں آپ پیچھے اٹھ جائیں گے آپ بار بار پریاس کرئے آپ کے ساتھ بار بار چانس آئیں گے اور چانس کے ساتھ میں آپ آگے بڑھیں گے تو بچے اس لئے سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب میرے پاس دوسرا موقع نہیں آئے گا دوسرا میں ابھی باقوں سے بھی نویدن کروں گا کہ بچوں سے آپ پیکشہ رکھئے کہ آپ کے بچے سفل ہوں لیکن ان کو پریس مت کرئے ان کو دباؤ میں مطلب آئیے آپ بچے کی سائیڈ جینز کر سکتے ہیں ایک بچہ ایک سائیڈ میں ہے وہ دوسری میں جا سکتا ہے آپ کو بہت سارے انجینئر ہیں وہ آئی پیس ملیں گے بہت سارے ڈوکٹر ہیں وہ آپ کو آئی ایس ملیں گے تو جب ایک ڈوکٹر آئی ایس بن سکتا ہے ایک ڈوکٹر آئی پیس بن سکتا ہے تو آپ بچے کی دیسا پریورتی کر سکتے ہیں کوئی بچہ اس کام میں سکسس نہیں ہوتا تو یہ دیان رکھیں تو آتم بطیا کرنے کا مول کارن ہے آتمک بل نہیں ہونا اور آتمک بل نہیں ہونے کا کارن ہے کہ ہم اس طور کی پرتی وشواس نہیں رکھتے اپنے اوپر سوئیم پر وشواس نہیں کرتے ہم میڈیسن اور دیان نہیں کرتے اس لئے دیان میڈیسن کرتے ہوئے بھگوان پر وشواس کرتے ہوئے اپنا پرشارت کریں یہ میں ایک باتنی ویدن آپ کو کرنا چاہوں گا دوسرا ایک نوجوان نے میرے سامنے اوپرکاس خاتو شامدی سے انہوں نے کہا کہ بچوں میں اداس انتہاں کیسے دور کیا جا سکتا ہے آدمی میں اداس انتہاں نہیں نہیں چاہیے کبھی بھی اداس وہ ویکٹی ہوتا ہے جس کے سامنے کو لکش نہیں ہے یدی آپ کے سامنے لکش ہے تو اداس کیسے ہو سکتا ہے روتگی وشو دیالے کے اندر ایک مئیلہ لیکچرر ہے ابھی تو وہ دین بن گئی ہے اس کے دونوں آتھ کٹ گئے مسین سے لیکن اس نے تیہ کیا کہ میں تو پڑھوں گی اور اس نے ایم اے کیا پی ایس ڈی کیا ڈاکٹ ایٹ کیا وہ ایک یونیسٹی کی دین ہے آتھ نہیں اس کے پاس لیکن دماغ تھا اور اس دماغ کے بلبوتے پر وہ آگے بڑھی بہت سارے اداان آپ کو اس پرکار کے ملیں گے تو اس لئے اداس انتہاں ویکٹی کے جیون میں تب آتی ہے جو وہ سوچتا ہے کہ اب میرے سامنے کوئی چانس نہیں ہے میرے سامنے کوئی موقع نہیں ہے ہمارے سامنے بہت لمبا سمیں ہے بہت کچھ ہے اور اس کے انوصار ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تیسرہ ایک میرے سامنے رتن باشکر ان کا ایک کشن آیا ہے کہ میرا بچہ کورونا میں چلتے ہوئے پڑھائی سے دور ہوتا جا رہا ہے اپائے سجھائیں میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کورونا کو اس سنکٹ کو اوثر میں پریورتیت کریں مانے پردان منتری جی بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں اس سنکٹ کو اوثر میں پریورتیت کرنا ہے آپ کو تین مہینے کا ایک اوثر اور ملا ہے آپ کورونا سے کیوں گھبراتے ہیں کورونا سے گھبرانے کی اوشکتہ نہیں ہے کورونا سے مقابلہ کرنے کی اوشکتہ ہے اور یہ تو ہمارا بچہ جو انہیں سیکھاواتی کا ہے سیکھاواتی تو ویروں کی درتی ہے سیکھاواتی بادروں کی درتی ہے سیخہ واتی سنتوں کی درتی ہے سیخہ واتی کا آدمی کبھی گھبرہ نہیں سکتا سیما کے بارڈر پر بندوق لے کر کے کھڑا ہوتا ہے دشمن کے سینے کو چیرتا ہے مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں اور پچاس ڈگری ٹیمپریچر میں درتی کا پیٹ چیر کر کے اناز پیدا کرتا ہے اور دنیا کے پرتے کسی بھی کونے میں جا کر کے سیخہ واتی کا آدمی میند کر کے پرشارت کر کے کام کرتا ہے سیخہ واتی اور اداس انتہ کا کوئی سمبند نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کسی پرکار سے اداس انتہ نہیں کرنے چاہے بچے کو موٹیویٹ کریے اچھائی کریے اور کبھی کبھی میرے سے ٹیلی فون پر بات کروا دیا کریں میرا ٹیلی فون آپ کے پاس میں ہوگا نہیں تو آپ مانے بھائی سرون جیسے میرا ٹیلی فون لے سکتے ہیں میں اس لئے نویدن کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی بھی پرکار کی پرستیتیوں کے اندر کبھی گورنانے چاہیے آگے بڑھنا چاہیے میں نے کچھ باتیں آپ کو کہیں ہیں بہت سارے ویشے ہو سکتے ہیں سی ایل سی انس کے ساتھ میں میں سمیس میں پر جڑتا رہتا ہوں اور آپ کا بڑا باری سو باگے ہے کہ آپ کو بھائی سرون جیسا ایک ڈائریکٹر ملا ہے جو ایک آدھیاتمک ویکتیتوں کا دھنی ہے اور ان کا ایک سوپن تھا کہ سی ایل سی کا سوپن ہر گھر میں اپنا ڈاکٹر اپنا انجینئر ہو گاؤں نہیں بلکہ گھر میں ڈاکٹر انجینئر کھڑے کر دیئے ہیں آجاروں کی سنخیہ کے اندر آج سیخہ واتی کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے سیخہ واتی کی کوئی ڈانی ایسی نہیں ہے جس میں سی ایل سی میں پڑھا ویدیارتھی نہیں ہو میں امریکہ تک گیا ہوں امریکہ کے ایک یونیسٹی میں بھی گیا تو مجھے ایک بچے نے آ کر کہ پریچے دیا گروہ جی میں سی ایل سی میں آپ کا باٹھن میں نے سنا ہے میں دنیا کے جتنے بھی ساٹھ دیسوں میں گیا ہوں سائد ہی کوئی دس بانس دیس کہیں چھوٹ گئے ہوں تو چھوٹ گئے ہوں لیکن مجھے وہاں سی ایل سی کا سٹوڈنٹ ملا ہے ہندوستان کے پرتیک اونے میں جاتا ہوں پرتیک ڈپارٹمنٹ میں مجھے سی ایل سی کا سٹوڈنٹ ملتا ہے تو سی ایل سی ایک بہت بڑا پریوار ہے اور اس کا نردیشن کرنے کے لئے سرون چودری جیسا ایک ویکتکتو ہمارے پاس میں ہے جو ادیاتم کے چھتر میں ایجوکیشن کے چھتر میں سماس سیوہ کے چھتر میں اور جیون میں صداچہ اور سیم کے چھتر میں ایک بڑی پہچان ہے میں سرون جی کو بھی شب کامنے آشیرواد دیتا ہوں اور پورے سی ایل سی پریوار کو آشیرواد دیتا ہوں جب بھی سی ایل سی سے جڑتا ہوں تو ابھی اس بار گروہ پورے ماہ کے دن سرون جی نے کہا کہ گروہ جی آپ کو آنا ہے تو میں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ ایک سانسارک پریوار تو میں نے چھوڑ دیا لیکن ایک ساماجک پریوار کے ساتھ مجھے جڑنا ہے تو سی ایل سی میرے ساماجک پریوار کا ایک حصہ ہے تو میں آج اپنے پریوار کے سدسوں کے ساتھ جڑا ہوں تو میں سب ہی ودیارتیوں سے سب اس ٹرینڈز کے ان کے ابھی باوق سے ان کے گروہ جنوں سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ سی ایل سی کا پرچم سارے اندوستان میں اور ساری دنیا میں جو پھیرا رہا ہے اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے اس کو ہمیں ستھائی روپ سے رکھنا ہے اور پھر سی ایل سی کا ڈنکہ سیپٹمبر کے مہنے میں بجے یہی میں چاہتا ہوں آپ سمیں سمیں پر میرے سے بات کرتے رہیں گے میں نے آپ کے ساتھ میں کوئی سمیں بیتایا ہے اس کے لئے میں بہت بہت آوار ویک کرتا ہوں بہت سارے کوشنز میرے سامنے آ رہے ہیں بہت سارے پرشن بچے کر رہے ہیں ان کوشنز کا اتر بھی میں سمیں سمیں پر دیتا رہوں گا بہت بہت دہنے واد سب کو بہت بہت دہنے واد